بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز پاکستان آئل اینڈ گیس سیکٹر سے لیٹڈ سپیشل ویڈیو کے ساتھ افان وان آپ کی خدمت میں حاضر تو ویورز آج اس ویڈیو میں ہم جو آئل پریسز کی فیوچر آؤٹلوک ہے اس کے بارے میں اپنا انیلیسز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں جو ریفائنری پالیسی کی اپروول کی نیوز جا رہی ہے اس کی ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ ہمارے انیلیسز کے مطابق کیا ہو سکتی ہے اور اس کا اوورال ریفائنری سیکٹر پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم اپنا انیلیسز شیئر کریں گے اس کے ساتھ اپیورز جو آئل مارکٹنگ کپنیس کے ریشنٹل مارجنز انگریز ہوئے ہیں تو اس میں ہم نے کیا پرائیس ایکشن اپسرف کیا اور آئل مارکٹنگ کپنیس کے بارے میں ہمارا فیچر کیا انیلیسز ہے کیا پروسپیکٹس ہیں اس کے اس بارے میں اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اپنا انیلیسز شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اوئل ان گیس ایکسپلوریشن کپنیس او جی ڈی سی اور پی پی ال کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں ہم ایک سپیشل انیلیسز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تمام ویورس سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو انٹر دیکھیں تاکہ اس میں جو انفرمیشن ہم آپ کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کی انویسمنٹ سی این میکنگ میں آپ کو حلپل ہو سکے تو ویورس ریسٹلی ہم نے دیکھا کہ جو انرجی کی پریشز ہیں خاص ہوتے کروڈ آئل اور کول کی پریشز ہیں اس میں ان کی پریشز بھی ڈیکلائن ہوئی ہیں اور اس کا جو سینٹیمنٹ تھا جو پوزیٹیف سینٹیمنٹ ان میں جارا تھا اس کی بھی ہم نے ڈیورسل دیکھی تو ویورس پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے برینٹ آئل میں 6.1 پرسنٹ کی کمی دیکھی اسی طرح جو کول پریشز ہیں اس میں ہم نے ساڑھے دیکھون بارہ پرسنٹ کی کمی پچھلے ہفتے میں دیکھی ہے بٹ ویورس دیکھوئیس کہ کیا یہ چینج کانٹینیو کرے گی کیا یہ ڈاونورڈ ٹرینڈ کانٹینیو کر سکتا ہے اور کیا ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ پریشز ڈیکلائن کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو اگلے آئل آنے والا ایک مہینہ ہے وہ خاص طور پر کروڈ آئل کی پریس کی جو ڈائریکشن ہوگی اس کو سیٹ کرنے میں بڑا پیوٹل رول پلے کرنے چاہا رہا ہے تو دو فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ آئل پریس کی جو فیوچر مومنٹس ہوں گی ان کو ایفیکٹ کریں گے نمبر وان اس کے ریسنٹی آپ نے ایک نیوز دیکھی ہوگی کہ یوروپین جنین نے رشن کروڈ آئل کی امپورٹ پہ بین کا پروپوزل دیا ہے اور یہ بین جو ہے پانچ دسمبر دوہزار بائی سے ایفیکٹیف ہو رہا ہے تو ویوز اس میں تھوڑا سا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو یوروپین یونین نے اس کی امپورٹ پہ بین لگایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لاؤ کیا ہے کہ رشن آئل جو ہے وہ باقی ممالک جو ہیں وہ امپورٹ کر سکتے ہیں ان سرٹن کیا پرائس اور وی ایکسپیٹ کہ یہ کیا پرائس ہوگی وہ کرن مارکٹ پرائس سے کافی نیچ ہے یعنی ترین سر سے پینسٹ یو ایس ڈالر پر بیل کے لیول پہ ہو سکتی ہے تو ویو ایس اب اس میں اس پہ رشن کا ری ایکشن جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو کیا پرائس ہیں جس پہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ پاکی مالک کو سستہ آئل بیچیں تو اس میں کیا رشن اپنی ایکسپورڈ مالک کو لوکیں گے یا کانٹینو کریں گے یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے آئل پرائس کی ڈیٹرمنیشن میں تو اگر رشن جو ہیں وہ اپنی آئل ایکسپورڈ باکی مالک کو کیا پرائس پہ کانٹینو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئل پرائس انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی ان لیول سے بھی نیچے آ سکتی ہیں تو ویو ایس رشیہ کی جو کرنٹ آئل کوڈکشن ہے وہ تکباً 9.9 ملین بیرلز پر ڈے ہے اور ہم اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ یہ تکباً نومبر میں 10.5 ملین بیرلز پر ڈے پر رہیں گی اور اس میں اگر یہ اپنی ایکسپورڈ انکریز کرتے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے باقی مالک کو کیا پرائس پہ سستا آئل پیشنا ہے تو اس سے ان کے ایکسپورڈ پڑھیں گی اور اوورال جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل آئل مارکٹ میں آئل کی پرائسز فردر نیچے آ سکتی ہیں تو دوسرا میجر فیکٹر ہے جو کہ آئل پرائسز کو اپیٹ کر سکتا ہے وہ اوپیک پلس کا فیکٹر ہے اس کی میٹنگ پانچ دسمبر سے پہلے یعنی چار دسمبر کو ایکسپیکٹیڈ ہے اور اگر انہوں نے فردر سپلائی کر سکی ہیں جس طرح کے پچھلی میٹنگ میں انہوں نے کیا تھے تو وانس اگین یہ آئل پرائسز کو بڑھا سکتا ہے یہ فیکٹر ہے لیکن اگر اپنی سپلائی سائٹ کو مینٹین لگتے ہیں تو اس میں کافی سٹرونگ چارجز ہیں کہ آئل پرائسز کی سپلائی ہائیر سائٹ پر رہے گی اور آئل کی جو پرائسز ہیں وہ ان لیول سے فردر نیچے آ سکتی ہیں تو ویورز ان نٹشیل جیسے سٹرونگ پروبیلیٹی کہ آئل کی پرائسز پر سٹیول رہیں گی اور اس میں فردر ڈیکریز ایکسپیکٹیڈ ہے اب ویورز بات کرتے ہیں ریفائنری سیکٹرز کی تو ریفائنری سیکٹر میں ریفائنری پولیشی کی اپروول ایک برننگ ایشو ہے اور کافی عرصے سے ہم ڈیفرن ٹائم ہوریزونس پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کپی اپروول کی نیوز آتی ہے پھر وہ سب سائٹ ہو جاتی ہے تو ابھی کافی کمیٹمنٹ نظر آ رہی ہے گورنمنٹ سائٹ پر کہ یہ نویمبر میں اس پولیشی کی اپروول کرنے جا رہے ہیں اور ایکسپیکٹیڈ کہ سعودی گون پرنس کا جو وزٹ ہے ان کے وزٹ سے پہلے پہلے اس کی اپروول گورنمنٹ سائٹ سے ہو جائے گی تو اس کی بیسکلی ویورز اس ریفائنری پولیشی کی اتنی ہائی پرارٹی پر اپروول کی وجہ یہ ہے کہ سعودی ارہم کو جو ہے وہ گوادر میں اوائل ریفائنری میں انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے تکوین بارہ سے تیرہ بلین یو ایس ڈالرز کی اور یہ جو ریفائنری پولیشی کی اپروول ہے یہ انویسمنٹ کے لیے ایک پرائر ایکشن ہے اور اس انویسمنٹ کے لیے کافی راہ ہموارے کر سکتا ہے تو ویورز اس کے ساتھ ساتھ ایک نیوز مارکٹ میں یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان سٹیٹ اور جو ہے وہ بھی اس ریفائنری میں پارٹنر ہوگا اور اگر یہ نیوز مٹریلائز ہو جاتی ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ پی اے سو میں بھی آئندہ آنے والے دنوں میں بہت اچھا پرائیس ایکشن آ سکتا ہے تو ویورز جو میجر بینفیٹ ہونے والا ہے ریفائنری سیکٹر کی کافیس کو ایز ای ریزلٹ آف اس نیو ریفائنری پولیشی اس سے ہوگا یہ کہ ان کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کی جو انکم سائیڈ ہے اسے کافی انکریز ہو جائے گی اور اس انکریز کی وجہ سے ان کے کیچ فلور بھی بہتر ہو جائیں گے ہیں کہ تقریباً تمام ریفائنری جو ہیں ایزسنگ اس میں اٹک ریفائنری نیشنل ریفائنری پاکستان ریفائنری سینرچیز ان سب کمپنیز کو فائدہ ہوگا خاص طور پر ہم دیکھ رہیں برس کہ کیفائنری سیکٹر میں عامпа اور نیکش وفائنری میں ایک بہت اچھا اپسائیٹ آئے گا از ایزال تو responsable implementingفلسی اور اٹک رفائنری کے کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انوروں سے 60 percent pa سائٹ پتنشل ہے اسی طرح ریفائنری کے کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کی اگسٹنگ پریسیس ہے اس میں سی پاچ فائنس بڑھ سکتی ہیں تو اٹک رفائنری کے کیس میں سٹر lapse دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اگر یہ پرسی اپروف ہو جاتی ہے تو دھائی سور پہ تک جا سکتی ہے اور نیشن ریفائنگ کے case میں یہ تین سو پلس کے لیول پہ ہم دیکھ رہے ہیں تو ویورز نیکس جو ہم آپ کو create جنے جا رہے ہیں وہ آئیل ایکسپلوریشن سیکٹر سے لیٹڈ ہے تو ویورز آج کے دن میں بھی ہم نے دیکھا کہ آئیل سیکٹر میں خاص طور پہ اوجی ڈی سی اور پی پی ایل میں ایک اچھا پائس ایکشن آیا ہے اور ڈیوز کے ڈیفرنٹ سیکٹرز میں ان کی انویسمنٹ ہو رہی ہے ڈیفرنٹ ان کو ایکشپلوریشن کے لیے نیو ریجن میں رہے ہیں جس میں یہ پارٹنرس ہیں اس لیے ریکوڈ ٹیک کی نیوز ہے لیکن ویورز میجر کنسرن ان کمپنیز کا وہی سرکولر ڈیٹ کا ہے اور جس طرح کہ ہم اپنی پرائیر ویڈیوز میں آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ ان کمپنیز کا جو میجر اپسائٹ ٹرگر ہوگا وہ اگریز ان گیس پرائیس ہوگا جو کہ بھی گورنمنٹ نے روکا ہوا ہے جیسے ہی گیس پرائیس پرائیس گورنمنٹ بڑھاتی ہے تو اس بہانے سے ان کا سرکولر ڈیٹ اکمنیشن خاص ہوگا جو گیس سیکٹر سے ان کا کافی زیادہ سرکولر ڈیٹ کی اکمنیشن ہو رہی ہے وہ رو جائے گی ان کے پروکٹیپلٹی بڑھے گی اور وی ایکسپیکٹ اسی طرح جو آئل مارکٹنگ کمپنیز ہیں اس میں ہم نے آپ کے ساتھ اپنے ڈیفرنٹ ڈیلرٹس میں شیئر کیا تھا کہ ان کے جو ریسنٹ مارجنز انگریز ہوئے ہیں اس سے ان کی پروکٹیپلٹی پہ اچھا اے امپیکٹ آ سکتا ہے تو ہم نے دیکھا پچھلے ایک مہینے میں خاص ہو پہ اٹک پیٹرولیم کے گیس میں آپ دیکھیں تو ایک مہینے میں اس کی پرائیس میں تین پوائنٹ سکس پرسنٹ ہم نے انگریز دیکھا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اگر اوئل پرائیس یہاں سے گورنمنٹ جو ہے وہ ریڈیوز بھی کر دی ہے تو اس سے ان کی سیلز بڑھیں گی اور سیل بڑھنے سے کیونکہ ان کے مارجنز زیادہ ہیں تو ان کے پروفیٹس زیادہ آئیں گے تو ایون کہ اگر گورنمنٹ پیٹرولیم پرائیسز ریڈیوز بھی کرتی ہے تو ان کی پروفٹیپلٹی ہائر سیڈ پر رہتی اور آئندہ آنے والے ہم اٹک پیٹرولیم میں ہمارا ایک پریفرڈ شیئر ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اس سے بھی بہتر پرائیس ایکشن آ سکتا ہے اور یہ کمپنی کافی اچھے پرائیس پر جا سکتی ہے سو ویورز دس واس اوورویو آف پاکستان آئل اینڈ گیس سیکٹر اس میں ہم نے جو سیکٹر سے لیٹیڈ ڈو تین وین اپٹیٹس تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہم نے پروائیڈ کی ہے وہ اور آپ کی پورٹفولیو مینجمیٹ میں آپ کے لیے حیل فل ثابت ہوگی اگر آپ کا اس سے کسی قسم کا کمنٹ کی ہوئی یا سیجیشن ہو تو پلیز ڈو فیل فیلی ٹو کونٹیکٹ می آن مای ویٹس ایپ نمبر جو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہم نے آپ کو پروائیڈ کیا ہے so thank you very much viewers for your time اللہ حافظ